دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے کتنا ہی خوبصورت اس کی واپسی مقدر فرمائی کہ وہ دس دن کے لیے اللہ کے راستے میں گئے چطرہ اختلافات بلا کے ایک ہو جائیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی قادش تھی ان کی کوشش تھی اسلام کو بتنام کرنے کے لیے جو بہت سے الگ بظائب ہوں بظائب کا جو کہ ہاں بھی ان کے جو ماتھے پہ ان کا جو چہرہ آئے یوں ہی دمک رہا ہوگا چمک رہا ہوگا میں آپ سب لوگوں سے درخواست اسی طرح جو پیر کی بھی انہائیوں سے مر جاتے ہیں ان کو بھی شہادت کا منظرہ ملتا ہے لیکن انہوں نے یہی استقامت ہمیں سبق دیتی ہے کہ انہوں نے کمبرنے سے پہلے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سب سے زیادہ آزمائش نبیوں پر لاتا ہے پھر جو نبیوں کے جتنے قریب ہوں بہت بڑی تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں بڑی تبدیلی لانا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ انسان بلکل اپنے عروج کے زمانے میں سب کا یہی حشر ہے سلام ہوں سلام ہوں سلام ہوں حچھا جی بہت کچھ سیکھنے کو جو نے بھائی سے ملا تو یہ دس سال تو ہو گئے ان سے ملے ہوئے لیکن اصل ان سے میرا ہاتھوں سے تو نے اپنے عشق مبارک مطاع سعادت مبارک تجھ کو ہاں 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 دنیا کے نئی والی پڑھوں پرانی تو پڑھتا رہے دنیا نے غم میں خوشبوسی پھیلی دنیا میں سارے صحابہ گلشن مہکتا سارے صحابہ سو رہے آخر میں آپ جنید نئی کی ناعت کے دو اشار پڑھیں گے سمانہ ہو ایسا عجیب آرہ سمو ایک ہو رہے ہیں دونوں ارشاد فرمائیں نمبر ایک ادخلو فی السلم کا یہ موت کا اثر ہے یہ موت کا اثر ہے اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے کر دے حوالے مجھ کو جو تیری چاہت ہے تو دوں گے تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے اور نہ کیا تونے وہ جو میری چاہت ہے تھکا توں ماں تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے توں نے مجھے پیدا کیا توں نے مجھے سمجھ دیا توں نے مجھے پیدا کیا بندہ ہوں میں ہے یہ دعا اس بات کی توفیق دے کرتا رہا ہوں میں سب کا بھگا اوہ شکر کے کیسے ادا اوہ شکر کے کیسے ادا ایک بس دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری تیری